اسلام علیکم آج ہم لائٹ کا جو سپیشل لیکچر سیریز ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں تو بیسیکلی آج کا جو لیکچر ہے وہ لائٹ کے انٹرڈکشن کے اوپر ہے آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ لائٹ کا پیپر بیٹن گیا ہے ہمیں لائٹ کیوں دینا ہے کیوں لائٹ دینا ضروری ہے اور لائٹ کے بعد کیا پروسیجرز ہوتے ہیں لائٹ میں امیشن کے لیے اور یہ پائیو یئر لائٹ کے لیے ہے تری یئر لائٹ کے لیے ہے اس کے بارے میں مسکنسپشنز ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ کون سی ریڈنگز ہیں جن کو دیکھتے ہوئے ہیں وہ کون سی سورسز ہیں جن سے کنسلٹ کرتے ہوئے جو طالب علم ہیں جو سٹوڈنٹس ہیں جو کینیڈیٹس ہیں جو پردر آگے لائٹ پر سور کرنا چاہ رہے ہیں وہ لائٹ کو ایزیلی پاس کر سکتے ہیں تو یہ بڑی ڈیمارڈ تھی کہ لائٹ کے اوپر آپ لیکچر سیریز دیں تو اسی وجہ سے یہ سٹارٹ کیا ہے تو آپ نے یہ ویڈیو لاس تک دیکھتی ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ لائٹ کیا ہے کیوں ہے اور کس لیے ہے اب لائٹ جو ہے آپ کسی بھی سٹوڈنٹ نے جب فائیو ائر لو میں ایڈمیشن لینا ہے کہیں بھی پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں کسی بھی لو کالیج میں جب آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کو لو آسیسمنٹ ٹیسٹ پاس کرنا لازمی ہے اب اس میں اچھے مارکس لینا اس لیے بھی ضروری ہے اس کی دو وجہات ہیں ایک وجہ تو آپ کو میں نے بتا دی کہ آپ کا اس کے بینا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا دوسری وجہ یہ کہ جیسے اب پنجاب یونیورسٹی ہے یا باقی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اس میں اس کا ایڈمیشن کرائیٹیریا کے اندر اس کا پارٹیکلر پرسنٹیج اگریئٹ کے اندر اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے تو یہ بھی آپ کی میریٹ لیسٹ بننے میں بھی اس کے مارکس بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں لیکن کمپیریٹیو لی کچھ ایسی یونیورسٹیز ہیں جیسے قیدی آزم یونیورسٹی ہے جہاں پر آپ کا لیٹ کا اگریگیٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا وہاں پہ جس آپ نے لیٹ پاس کرنا ہوتا ہے تو یہ ساری وجہات ہیں جس کی وجہ سے 2018 سے law assessment test start ہوا اسی کے ساتھ law get start ہو گیا graduation کے بعد آپ نے law get دینا ہوتا ہے یہ اس نے مارکیٹ کے اندر بڑی ہلبلی مچا دی اور بڑی debate start ہو گئی کہ لیٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اب یہ ایک اچھا screening process بھی ہے کہ آپ screening through اچھے students آگیا جاتے ہیں تاکہ legal fraternity آگے جا کر زیادہ enrich ہوگی اچھے وکلا جب آئیں گے تو ایک competition کا environment وہاں پر موجود ہوگا ہم move کرتے ہیں paper pattern کی طرف law کا جو paper pattern law lat کا paper pattern جو ہے اس میں basically دو portions ہیں جو پہلا portion ہے وہ ہمارا subjective part ہے اور وہ total 25 marks کا ہے جبکہ جو ہمارا objective part ہے یعنی جہاں پر صرف MCQs ہوتے ہیں وہ ہمارا 75 marks کا ہے اب جو subjective part ہے اس میں ہمارے دو چیزیں ہیں پہلی essay writing اور دوسری personal statement اب یہ دونوں two to hundred words پر مشتمل ہیں each تو یہ آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں as per your comfort level اس کے بعد جو ہمارا objective portion ہے اس میں ہماری انگلیش journal knowledge پاکستان affairs Islamic studies یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ کے اوپر کہ ان کو marks میں divide کیا گیا ہے کہ مطلب فردر ہم آگے بھی discuss کر رہے ہیں اس کو detail کے ساتھ کے کون سے portion میں کیا چیز کتنے marks کیاتی ہے اب اگر ہم دیکھ لیں objective portion کو تو دیکھیں انگلیش 20 marks کا ہے general knowledge جو ہے وہ 20 marks کا ہے پھر آپ کا پاکستان affairs ہے وہ 10 marks کا ہے Islamic studies آپ کے 10 marks کا ہے اردو آپ کے 10 marks کا ہے basic math آپ کا 5 marks کا ہے تو یہ basically جو آپ کا objective portion ہے یہ purely آپ کے multiple choice questions پر مشتمل ہے جبکہ آپ کا subjective portion جو ہے وہ آپ کا subjective portion ہے وہ آپ نے MCQs base نہیں ہے وہ subjective type paper ہے آپ کا آگے ہم move کرتے ہیں ہمارے essay کی طرف اب یہ 200 words انہوں نے specific کر دیا لیٹ کے syllabus کے اندر کہ جی آپ کا essay writing ہے وہ آپ کا 200 marks پر ہونا چاہیے لیکن اس کا کوئی proper انہوں نے کوئی جو form ہوتا ہے یہ proper ایک اس کی structure نہیں discuss کیا کہ آپ نے کس structure کے ساتھ اب جو اگر ہم ایک اسے کیا کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک جو standardization اس کا جو standard method ہے اگر ہم اس کی طرف جائیں تو یہ وہ چار portions ہیں جو آپ اگر address کر دیں essay کے اندر تو آپ 90% marks لے سکتے ہیں ایسے میں ایدر وہ اردو ہے ایدر وہ انگلیش ہے یہ matter نہیں کرتا اب اگر آپ specifically انگلیش کی بات کریں اب اگر آپ انگلیش میں لکھ رہے ہیں ایسے لکھ رہے ہیں آپ تو جو بھی topic آئے تو یہ most recommended چیز ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ outline بناتے ہیں تو اب outline میں 200 marks آپ divide کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ outline اس طرح بنا لیں کہ ایک تو introduction اور ایک conclusion کا paragraph ہو گیا i would recommend کہ 50 words are enough for introduction and conclusion each and rest اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر آپ introduction 40 کا کر لیں یا conclusion 40 کا کر لیں تو آپ body paragraph کے اندر جو body paragraphs ہیں وہ آپ 3 سے 4 کر سکتے ہیں so that means کہ چار اگر body paragraphs ہو جائیں ایک introduction ایک conclusion تو وہ آپ کے 6 paragraphs بن سکتے ہیں 200 marks کے round about تو اس کا یہ اس حساب سے آپ اگر outline بنائیں outline بنانے کے بعد آپ introduction پہ چلے جائیں آپ introduction ایک اس طرح کی statement ہونی چاہیے جو آپ کی general to specific move کرے کہ آپ کا جو ایک particular thesis ہے کہ جو آپ اس topic کے بارے میں آپ کا ایک stance ہے وہ general سے لے کہ جب آپ کا introduction ختم ہو تو وہ آپ کا stance سامنے آنا چاہیے اس stance کے بعد آپ کے جو argument to argument آپ کے body paragraphs جو آپ کے paragraphs ہیں اس میں ایک major argument ہوتا ہے پھر اس کے supporting arguments ہوتے ہیں اسی طرح دوسرا paragraph پھر تیسرا پھر چوتھا جتنے آپ بنانا چاہیں اور اس کے بعد conclusion جبکہ conclusion ہوتی ہے وہ ہمیشہ specific to general move کرتی ہے that means کہ یہ introduction کے الٹا ہوگا لیکن آپ نے جو coherency اور ایک دوسرے کے ساتھ connection ہے وہ کبھی ختم نہیں کرنا یہ ایسے writing کے اوپر بھی further اسی lecture series میں ہم ایک الگ سے lectures جو رکھیں گے اس میں ہم چیزیں جو ہیں وہ زیادہ detail کے ساتھ انشاءاللہ discuss بھی کریں گے اور یہ اس سے آپ کی rigorous جو ہو جائے گی exercise بھی ہو جائے گی آگے ہم move کرتے ہیں کہ جو personal statement ہے اب لوگ بچے جو ہیں وہ personal statement پہ بڑا confused ہوتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے personal statement کے اندر ڈریس کرنی ہوتی ہیں سب سے پہلی چیز تو آپ نے introduction دینا ہوتا ہے اور وہ introduction آپ کی basic academic qualification سے start ہوتا ہے جو آپ کی background آپ کی degree ہے for example ایک intermediate سے آ رہا ہے مطلب وہ medical سے آ رہا ہے یا وہ fay کر کر آ رہا ہے یا دوسری سائٹ پہ ao levels کے student تو یہ آپ کی basic academic qualification سے start ہوتا ہے اور اس کو آپ نے connect کرنا ہوتا ہے آپ کے purpose for applying llb کی طرف کہ آپ law کرنا کیوں چاہ رہے ہیں ہر انسان کا اپنا ایک purpose ہوتا ہے law کرنے کا کوئی country کو serve کرنا چاہ رہا ہوگا تو کوئی human rights کو protect کرنا چاہ رہا ہوگا کسی کا passion ہوگا تو کوئی اور purpose ہوگا تو وہ آپ کا جو law کا purpose ہے وہ آپ کی basic academic qualifications ہیں یعنی آپ کا background اس کے ساتھ آپ کا link کرے گا جب وہ link کرے گا تو اس کو آپ آکے لے کر چلیں گے اپنے جو skills ہیں اب جو skills ہیں اس کو آپ تین categorizations میں divide کر سکتے ہو پہلی آپ کی جو categorization ہوگی وہ آپ کی curricular activities ہوں گی جو آپ کا مطلب curriculum ہوگا جو آپ کا academic پیچھے record ہوگا جو ہم نے بات کر لی اس کے بعد ہمارے go curricular activities آتی ہیں اور extra curricular activities آتی ہیں اب ان چیزوں کو بھی اس کے ساتھ link کرنے کے ساتھ ساتھ آپ law کی field کے related کوئی بھی law کے related اب جیسے انجیوز ہیں human rights انجیوز related چیزیں ہیں آپ کوئی ایسی organization کے اندر کام کر چکے ہو جو law کے related ہے تو وہ اس چیز کو بھی آپ اس کے اندر discuss کر سکتے ہو اور at the end آپ نے اپنی uniqueness جو personality کی uniqueness ہے اور آپ کو کیوں آپ باقی سارے candidate سے آپ کیوں different ہو for person llb تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جب آپ اپنی ایک well articulated piece of writing کے اندر یہ چیزیں آپ کی reflect کریں گی آپ کی personal statement کے اندر یہ چیزیں reflect کریں گی تو آپ 90% mark score کر سکتے ہو further risk کا تو یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی آپ کو کیونکہ personal statement تو آپ کی اپنی اب یہ پہلے سے ہی تیار کر کر آپ فردر آپ نے تو جسٹ وہاں پر جا کے لکھنا ہے تو یہ آپ کو better ہے easy ہے as compared to sri t اچھا جی اب ہم move کرتے ہیں اپنے objective portion کی طرف جو ہمارا objective portion ہے اس میں سب سے پہلے انگلیش کے 20 mcqs ہیں جو کہ divided ہیں between synonyms and antonyms and prepositions اب اس میں بھی آگے recommended books میں بھی ہم discuss کریں گے کہ آپ نے جو first year second year کے اندر یا پھر air levels کے اندر آپ نے جو synonyms and antonyms اپنے coursework میں یا prepositions جو کوئی بھی آپ grammar انگلیش کی کوئی بھی grammar آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر جو prepositions کے rules ہیں اب وہی same چیزیں آپ کو کوئی extra book نکالنے کی ضرورت نہیں ہے جو آپ کا background آپ کی degree ہے for example fse آپ کر رہے ہوئی ہیں جو بھی آپ کی background آپ کی پاس academic books ہیں ان کے اندر جو synonyms and antonyms and prepositions وہاں پر دیا گیا ہیں وہ more than enough ہیں آپ کے لیٹ پاس کرنے کے لئے پھر آگے اگر ہم کریں general knowledge یہ طرف اب یہ general knowledge جو ہیں یہ اگر ہم پاس پیپر بھی لیٹ کے دیکھیں اور جو trend چاہ رہا ہے اس میں دیکھیں تو ہم اس کو in particular جو ہمارے arenas ہیں ان میں ہم divide کر سکتے ہیں سب سے پہلے current affairs ہیں اب current affairs آپ کے international بھی ہو سکتے ہیں national level پہ بھی ہو سکتے ہیں اور domestic level پہ بھی ہو سکتے ہیں although domestic level کے جو ہیں وہ پاکستان affairs میں بھی ہمارے ہیں categorizations کے اوپر ہوتی ہیں کسی طرح جو countries کے different states کے capital ہیں جو important important countries ہیں ان کے بارے میں آپ کو at least جو ایشین countries ہیں plus جو European important countries ہیں ان کے at least آپ کو capital ذہن میں ہونے چاہیے پھر آپ geographical locations دیکھ لیں آپ کو یہ آ سکتا ہے for example ایک question بڑا مشہور question ہے کہ which country is on the east of Pakistan یا پھر کوئی اور سائٹ کے اوپر مطلب وہ geographical location کے حساب سے آپ سے ہم سے کیوں اس پوچھ سکتا ہے پھر international organizations ہیں UN ہے اس کے علاوہ آپ کی سارک ہے یا اس طرح کی جو international مشہور organizations ہیں total 10 15 بنتی ہیں اس پہ بھی ہمیں lecture رکھیں گے انشاءاللہ جنرل knowledge کے اوپر بھی جس کے اندر ہم یہ current affairs اور یہ ساری چیزیں discuss کریں گے تو یہ آپ ذہن میں رکھیں تو یہ بھی آپ کے questions آتے ہیں پھر اس کے بعد constitutional matters کے اندر specifically پاکستان کے جو past آپ دیکھ سکتے ہیں جو تین major آپ کے پاس constitutions آئیں گے اس کے related جو amendments ہیں وہ آپ کو ذہن میں رکھیں کیونکہ you are going to be the law student تو at least جو آپ کے جو basic law concepts ہیں وہ at least clear ہونے چاہیے اسی طرح legal issues اور political issues کے بارے میں بات ہے تو جب یہ اگر آپ یہ والے سارے ریناس cover کر لیتے ہو تو یہ 20 marks کہیں نہیں جاتا ہے یہ 20 mcqc میں سے آنے ہیں پھر اگر اسلام یاد کی بات کریں جیسے میں نے پہلے بات کی آپ کو کوئی extra book پڑھنے کی صورت نہیں ہے جو آپ نے first year second year میں یہاں پھر آپ کی جو اب degree ہے اس میں جو آپ نے پڑھ لیا ہے وہ more than enough ہے اگر آپ میں recommend یہ کروں گا کہ آپ first year کی جو آپ کی intermediate کی پاکستان پنجاب textbook کی جو آپ کی یا کوئی بھی first year کی کوئی بھوک اٹھائیں اسلام یاد کے اندر تو اس کے اندر آپ کو یہ سارے کے سارے جو arenas ہیں یہ discuss ملیں گے اب جنرل life of محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آپ کو at least ایک سے دو چپٹر ضرور ملتے ہیں ہر بک کے اندر پھر نماز زکاة روزہ حج یہ وہ particular topics ہیں جو آپ five six سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہوں اور یہی وہ چیزیں آگیا کرتی ہیں اب for example زکاة کے اگر وہ مسارف پوچھ رہا یا روزہ کے بارے میں پوچھ رہا یا حج کے بارے میں پوچھ رہا یا نماز کے بارے میں پوچھ رہا اگر آپ دیکھیں battles of اسلام بھی آپ پڑھ گئے یہ وہ ارینہ ہیں جو آپ کو اب holy books کے بارے میں اکثر questions آ جاتے ہیں کہ کون سی books پہ نازل ہوئی اسی طرح inheritance laws کے اوپر کچھ not in deep لیکن اوپر اوپر سے question پوچھ سکتا ہے for example جیسے وہ پوچھتا ہے کہ اسلام کے اندر male کا جو share inheritance کے اندر تو وہ full share ہے لیکن جو female کا وہ half share ہے اس طرح کے کچھ questions جو general inheritance laws کے اوپر ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لینا ہے اس کے لیے پھر قرآن کے بارے میں جو general knowledge کے questions عموم اً آپ کو کہیں بھی مل جائیں گے جیسے کتنی آیاتیں ہیں کتنے اس کے اندر سوراز ہیں اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو numbering ہے اس طرح کی آپ نے وہ ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ بھی ایک آدھا question اس بارے میں بھی پوچھ سکتا ہے پھر اگر ہم move کریں پاکستان studies کی طرف پاکستان studies کہہ لیں پاکستان affairs کہہ لیں اب یہ اور آپ کا general knowledge آپس میں overlap کرے گا وہاں پر آپ کو current affairs نظر آیا تھا یہاں پر بھی آپ کو current affairs نظر آیا گا لیکن تھوڑا سا آپ اس جو کہہ سکتے ہیں وہ جو scope ہے اس کو narrow down کر لیں تو یہ صرف پاکستان کے specific ہے تو اس میں اگر ہم divide کریں تو وہ ساتھ آٹھ ہیں ہرینہ بنتے ہیں پہلا تو وہی constitution جو آپ نے ادھا کے لیے کرنا ہے وہی سیم آپ نے ادھا کے لیے بھی کرنا ہے comics 56 ہے 62 ہے 73 ہے اور current amendments ہیں تو جتنی بھی ابھی تک current amendments ہیں اس میں آپ دیکھ لیں فار ایجامپل جیسے مشہور اٹھا عیٹین امنٹ بڑی مشہور امنٹ بڑی مشہور امنٹ بڑی مشہور میں ٹھائیں مرڈر والی جو تھی ی امنٹ بڑی مشہور امنٹ بڑی مشہور بڑی ہے تو اس طرح کی جو منٹمنٹس ہیں وہ آپ کو ذہن میں ہونی چاہیے پھر فردہ اگر ہم موو کریں تو مارشل لوز کے بارے میں مطلب یہ بھی پاس پیپر میں آیا ہوا ہے کہ نائنٹین سیونٹی تھری کو کہ کونسیٹیشن کو فرس ٹائم کس نے سسپنٹ کیا تھا اب آپ کو مارشل لوز کے بارے میں پتا ہونا چاہیے پھر اس کے بعد کرنٹ ایمپورٹنٹ ڈیزگنیشنز میں آپ کے جیسے فور ایزامپل آپ کے آج آتے ہیں کہ جیسے چیئرمن پیمرا کون ہے آپ کے کون سا منسٹر کون سی مطلب کون سا منسٹر جو ہے وہ کون سے ڈیزگنیشن کے اوپر ہے پھر اس کے بعد آپ کی بات آ جاتی ہے جو آپ کے فیڈرل ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کے ہیڈز کون ہے چیئرمن ناب اس طرح کی جو ڈیزگنیشنز ہیں اپ آئی اے یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے پھر فارم آف گورنمنٹس میں اب یہ بڑا ایمپورننٹ کوئیسن آتا ہے کہ پاکستان آئیدر پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے یا پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے اس طرح کہ آپ کو آئیڈیاز ہونے چاہیے کہ پاکستان ایک پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس کے علاوہ بائی کیمرل ایزیلیشن ہے یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو آپ کو ذہن نشین ہونے چاہیے اور یہی وہ لیگل بیسیک جو لیگل کونسپس ہیں پھر اس کے بعد آپ کے جو ایکنومک پولیٹیکل اور لیگل ایشیوز ہیں پاکستان کے ان کے بارے میں آئی ایم ایپ سے کتنی آپ کو لون مل رہا ہے آپ اس پہ ذہن رکھیں کے لاسٹ ریسنٹ کے بارے میں ابھی آج کل اگر فار ایزیمپل کرونا کی بات کریں تو کرونا کے اوپر پاکستان کو اگر کوئی ایڈز مل رہی ہیں یہاں پھر کچھ تھوڑے سے ایکسپشنز مل رہی یا ریلیف مل رہے ہیں تو اس پہ آپ کو تھوڑا بہت ہونا چاہیے وہ جو ڈیجٹس ہیں ان پہ تھوڑا بہت آپ کو نالیج ہونا چاہیے پھر ایریاز اور پاپولیشن اب یہ اس طرح کے ویسٹنز آتے ہیں کہ ایریاز کے لحاظ سے پاکستان کا کونسا بڑا پروینس ہے تو آبیسلی بات ہے کہ بلوچس آنا ہے تو یہ کومنس ان کے قویسٹنز آتے ہیں پاپولیشن کے لحاظ سے پنجاب ہے تو یہ وہ قویسٹنز ہیں کچھ اس طرح کے قویسٹنز آئیں گے جو فائیو سیس لیول گئے لیکن آپ جب تک ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ یہ وہ اریناز ہیں تو آپ کمفرٹ لیول پہ ہوں گے کہ ہمیں کتنی تیاری ہو چکی ہے اور ہم کس طرح یا کس ڈائریکشن میں ہمیں نہیں جانا ہے پھر اسی طرح ریورز اور یہ چیزیں آئی ہیں پبلک سیکٹر پاکستان کے تو ان کے بارے میں آپ کا اٹلیس کچھ تھوڑا بہت اپر اپر نالیج ہونا چاہیے اگر آپ یہ ایم سی کیوز آتے ہیں تو یہ ان کا فیسے اگر ہم پاکستان سٹیڈیز کے جو ایم سی کیوز دیکھیں تو ان کا جو ایزی نیس ہے یا اس کو کہہ سکتے ہیں آپ ایز لیول ہے وہ باقی سب ایم سی کیوز سے کم ہے مطلب یہ آسان ایم سی کیوز آتے ہیں اس پورشن میں کمپیرٹیوی دوسرے پورشن پھر ہم اردو کی بات کریں تو اردو اس سیمپل وکیبلری ڈیرز نتھنگ ایلس تو وکیبلری وہی ہے جو آپ نے لاس پڑھی لیا آپ نے اپنے فرسٹ یا سیکنڈ ڈیر میں جو وکیبلری پڑھی ہے جیسے مور دن انا اور اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے ایک چیز کہ آپ پاسپیپرز کی پریکٹس کریں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کس طرح کی وکیبلری آتی ہے ڈیرز نتھنگ یو کین ڈو مطلب آپ یاد تو نہیں کر سکتے نا آپ نے سینو نیمز انڈو نیمز آپ کتنے یاد کریں گے جسٹ آپ نے جو فرسٹ یا سیکنڈ ڈیر کے دوران اپنے انٹرمیڈ ڈیر کے دوران جو آپ نے چیزیں آہ پڑھی ہیں آپ ان انہی کو ایک ریوائز کریں تو آپ کا یہ لیڈ کا سارے کا سارا ایموٹ جو ہے اس میں کلیر ہو جاتا ہے اچھا میٹس کا پانچ جو پورشن ہے اس کے اندر آپ کے یہ چیزیں ہیں جو آپ اگر پڑھ لیں یا ایک دفعہ اس کی پریکٹس کر لیں اپنے پاس پیپرز کے ساتھ تو آپ کے بیسک مات کا جو پورشن ہے وہ بھی آپ کا سول ہو جاتا ہے اگر بیسک مات کے جو کچھ رولز ہیں فور اگزامپل یہ آپ کی پرسنٹیج ہے اس میں زکاة کی پرسنٹیج آ سکتی ہے یا پھر ویسے جو پرسنٹیج نکالنا ہوتا ہے اس کے بعد ریشو پروپورشن یہ سیمپل سیونٹو ایٹ سٹانڈرڈ کی اگر آپ پنجاب ٹیکٹس بک بھی نکال لیں تو آپ کو وہاں سے بھی والے رولز جو ہیں ماسکیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں پھر جو ماسٹ رول ہے فیکٹوریزیشن ہے پیرنگ جو ہوتی ہے سیمپل پیرنگ جو لویسٹ لیول ہوتا ہے فیکٹوریزیشن کا وہ آپ نے یہاں جو کیلکیلیشن ہیں اب یہ آپ کی ایدھر ملٹیپلیگیشن ہیں ایڈیشن ہیں ڈیوین ہیں یہاں پھر آپ کی سبٹریکشن ہیں یہ آپ کا موسٹ بیسک لیول ہے میں آپ کو اس وجہ سے سکس اور سیون اور ایٹ کی جو مات سب رکمینڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہاں بھر جاگ آپ کو اصل آئیڈیا ہوگا کہ ایکچولی قویسٹنز کے لیول کیا ہیں تو اگر ہاں ریکمینڈڈ ریڈنگز کی طرف موو کریں تو سب سے پہلے آپ کو اگر آپ فرسٹ سیکنڈ ڈیئر کی جو انٹرمیڈیئیٹ کی بوکس ہیں اس پہ آپ ریلائے نہیں کرنا چاہ رہے تو تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ آپ چلے جا سکتے ہیں ہائی سکول انگلیس گرامر ہے رینن مارٹن کی وہاں سے آپ پرپوزیشن کی کر سکتے ہیں اپنی ایکسرسائز کر سکتے ہیں پھر موسٹ ایمپورٹن چیز جو آپ کے پاس پیپرز ہیں لیٹ کے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے جتنے بھی لیٹ کے پاس پیپرز ہیں آپ پیپر دینے سے پہلے آپ نے وہ سارے سارے ٹیمٹ کر لی ہوں آپ کو یہ بیسک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ وہ آپ سے چاہتے گئے پھر جیسے میں نے پہلے بات کی اسلامیات کے لیے آپ نے پنجاب ٹیکس بک بورٹ انٹرمیڈیئٹ لیول جو ہے آپ نے وہ ریکمینڈڈ ہے ماس کے لیے سیون ٹو ایچ سینڈرڈ پی ٹی بی موسٹ بیسک لیول آپ نے بیسک میت کرنا ہے پھر این ٹی ایس کے اگر آپ کو کچھ پاس پیپرز ملتے ہیں کچھ چند ایک آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا وہاں پہ آپ کو جنرل نالج پاکستان کے وہ لیول کے آپ کو نظر آ جائیں گے اس میں بھی جو بیسک لیول کے جہاں پہ ایز لیول جو ہے وہ میڈیم ہو وہ آپ نے کرنے ہیں وہ وہی ریکمینڈڈ ہیں پھر پاکستان سٹیڈیز کے لیے آپ اگر انٹرمیڈیٹ لیول کی جو پاکستان سٹیڈیز ہے اسے پڑھ لیتے ہیں یا ٹریک ٹو پاکستان جو آپ کو آگے فردر لو میں بھی کام آئے گی اگر آپ تھوڑا سا ایڈوانس لیول کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو ٹریک ٹو پاکستان ریکمینڈڈ بک ہے فور پاکستان سٹیڈیز انڈ ایمین کرنٹ افیرز آزوگ آہ رگارڈنگ آہ پاکستان جو بھی پری پارٹیشن پوس پارٹیشن جو بھی ریلیٹڈ وہ چیزیں ہیں پھر آپ کو اگر مارکیٹ سے اگر آپ پھر اس سے فردر اگر اپنی تیاری کو فردر نیکس لیول پر لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو مطلب ڈیفرنٹ مارکیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایم سی کیوز ریلیٹڈ بکس مل جائیں گی لیٹ کے اوپر ابھی کچھ بکس آویلیبل ہوں گی لیکن اب ان چیزوں کو جس فور دی سیک کریں گے تو آپ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کیونکہ یہ کوئی فائنل نہیں ہوتا کہ کون سا قویسن آرہا کون سا نہیں آرہا تو وہ جیسا آپ کے فریکٹیس کے لیے ہے تو وہ آپ کوئی بک لے سکتے ہیں فور دی سیک فریکٹیس لیکن وہ اگر آپ ایم سی کیوز بیٹھ کے وہ کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے آپ کا ٹائم زیادہ ہوگا پھر ڈیفرنٹ جو آن لائن سائٹس ہیں وہاں سے آپ کو جیسے فور اگر ہم نے لیکچر سی سٹارٹ کیا اسی طرح ڈیفرنٹ فیس بک پیجیز ہیں اور ڈیفرنٹ آن لائن سائٹس ہیں جہاں پر آپ کو جنرل ناللیج کا مٹیریل جو ہے وہ کٹھا ہو سکتا ہے تو اب انہی چیزوں پر بھی کر سکتے ہیں تو بیسیکلی یہ وہ سارا ایک لیکچر اتنا کمپریہنسف دینے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ جو ایمبیگویٹیز ہیں اور جو کچھ موسکنسیپچنز ہیں لائٹ کے بارے میں وہ کلیر ہو جائیں اس کے بعد فردر بھی اگر آپ کے کوئی کوئیسٹنز ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہم پھر اگلی جو ہم ویڈیوز بنائیں گے اس میں ہم ان سارے جو ایشوز ہیں یا جو موسکنسیپچنز ہیں یا جہاں پر تھوڑی بہت کنفیوجنز ہیں ان کو ہم اڈریس کر سکیں ہیں تینکیو بری مچ